اسلام علیکم خیاتون لجم آج ہم آپ کے ساتھ شلوارک میز کی ایسی چار گلتیوں کو شیئر کریں گے اگر وہ آپ مسٹیکس کرتے ہیں تو انہیں آج ہی ختم کر دیں کیونکہ یہ آپ کی پرسنلیٹی کو ڈاؤن کریں گے اسلام علیکم می نام اس حسیم ایم ایڈرس کنسلٹنٹ آج ہم آپ کے ساتھ چار ایسی مسٹیکس کو شیئر کریں گے جو آپ نے شلوارک میز پہنتے کبھی نہیں کرنی سب سے پہلی مسٹیک اکثر لوگ شلوارک میز پہنتے ہیں اور اس کے نیچے جوگر کا استعمال کرتے ہیں جبکہ جوگر پہننا شلوارک میز کے ساتھ بلکل بھی سوٹے بل نہیں ہے وہ آپ کی پرسنلیٹی کو ڈاؤن کریں گے تو آپ نے کبھی بھی شلوارک میز کے نیچے جوگر کا استعمال نہیں کرنا دوسری بڑی مسٹیکس ہم اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم شلوارک میز کے نیچے جو شلوار پہنتے ہیں اس کی جو ہے فٹنگ بہتا کھلی ہوتی ہے اکثر لوگ شلوار کا چھولا بنا ہوتا ہے اور وہ ہماری پرسنلیٹی کو ڈاؤن کرتے ہیں دوسری مسٹیک ہم موصلی کرتے ہیں تو اس کا خیال رکھنا ہے تیسری مسٹیک اکثر لوگ کرتے وغیرہ اس طرح کے چمکیلے پہن لیتے ہیں جن کی شائن اوور شائن ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ سارا کا سارا جو فوکس ہے وہ آپ کی کرتے کی طرف آجاتا ہے اور کوئی بھی وہ جو آپ کی فیزیکل لک ہے جو آپ کی سکن ٹون ہے اس سے وہ ڈل ڈل محسوس ہونے لگتی ہے تو آپ نے کبھی بھی اتنے ڈاک شیئڈ کے کرتے نہیں ہیوز کرنے اور تیسری مسٹیک جو بہت زیادہ کوملی دیکھنے کو ملتی ہے ہمیں یہ نی آئیڈیا ہوتا کہ ہم نے بین کا سائز کیا رکھنا ہے ہماری پٹھی کے سائز کیا ہونے چاہیے اور ہمارے کولر کا سائز کیا ہونے چاہیے محسوس لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ بڑا تین سڑھ دین انچ کا کولر ہونا چاہیے تو وہ بڑا جو ہے نا لوگ وائز بڑا اچھا لگتے ہیں اور وہ بلکل ایسا نہیں ہے ہرگز ایسا نہیں ہے آپ سٹینڈرڈ سائز رکھیں اڈا ہنچ کا کولر رکھوائیں فرنٹ پٹی اور بین کا سائز ایک انچ کا سٹینڈرڈ سائز ہے یہ برینڈ کا سائز ہوتا ہے اور بہت زیادہ زیادہ سوبر لوگ پیش کرتے ہیں تو آپ نے اس طرح سے یہ سٹینڈرڈ سائز رکھنا ہے امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ اچھا ٹاپکس اور پوائنٹس فائدہ بہن چاہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اسی طرح کی وزیز ویڈیوز کے لیے ہمیں انفرمیشن دیتے ہیں thank you so much